مہترم ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں فرمایا خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کوچھ کر چکی ہے جا رہی ہے اور آخرت کوچھ کر چکی ہے آ رہی ہے ان میں سے ہری ایک کو مانے والے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے کل تم حساب کے گھر یعنی آخرت میں ہوں گی جہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا بزرگو اور دوستو بہنو اور بیٹیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہت آسان پیارے اور حکیمانہ انداز میں دنیا کی بیج ساباتی آخرت کی ہمیشہ گی اس کی عبدیت اور پھر دنیا کا آخرت سے تعلق دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حقیقت ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے فرمایا دنیا جا رہی ہے اور آخرت کوچھ کر چکی ہے اور آ رہی ہے اور ان دونوں کے چاہنے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے اور آخرت ہے ان دونوں کا ایک گہرہ تعلق ہے اس تعلق کو اجاگر کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو یہ فانی ہے یہ فانا ہونے والی ہے یہ فانا کی جانب چلی جا رہی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور پھر وہ آ رہی ہے تو یہاں دنیا کی جو حیثیت ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے چونکہ اس کے بعد ہی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج تم عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے یعنی یہ دنیا دار العمل ہے یک امتحان گاہ ہے اور پھر یہ آخرت کی کھیتی ہے جو کوئی بھی جس طرح کا بیج بھی اس دنیا میں بوئے گا نیکی کا برائی کا وہ آخرت میں وہ وہی پھل کاٹے گا اور پھر خدا کے سچے رسول نے فرمایا کہ یہ دار العمل اور امتحان کی جگہ ہے اور تم یہاں جیون بیتا رہے ہو یہ نہ بھولو کہ یہی سب کچھ ہے بلکہ یہ یاد دلایا کہ آخرت آ رہی ہے اس کو یاد رکھو اور وہی منزل مقصود ہے وہی عبدی چیز ہے آخری چیز ہے یہ دنیا فانی ہے یہ فنا ہونے والی ہے اس دنیا میں تم آخرت کو بنانے سوارنے کے لئے بھیجے گئے ہو تو یہ تعلق بتایا کہ دنیا کا تعلق آخرت سے یہ ہے کہ یہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ وہاں دیکھیں گے اور بدلہ وہاں پائیں گے یہ دنیا مادی نقص نظر سے ہم سوچیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں کا معلوم اتا ہے یہاں کی دولت یہاں کے محلات یہاں کا اختیار دوستو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی نگاہ میں یہ ایک مچھر کے پھر کی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن اس نقطہ نظر سے کہ یہی دنیا ہے جس میں جو عمل ہم کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا جنت کا یا جہنم کا آخرت کی ہمیشہ کی اخروی زندگی کی کامیابی اور فلاکہ دار و مدار اور انحصار اور انحصار اسی دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے اس لئے اس کی خطر و خیمت بڑھ جاتی ہے اور یہ محلت عمل وقت کی شکل میں جو ملی ہے اس سے خیمتی اور کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں رہتی یہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہے اور آخرت آخرت اقینی ہے ابدی ہے آ کر رہے گی دنیا کی بات کی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے اور پھر اس آخرت میں جب داخل ہوں گے تو حساب کا دن آئے گا سزا و جزا کا معاملہ ہوگا عمل کا امکان نہیں رہے گا وہاں ہم جانتے ہیں کہ آخرت خیامت برپا ہوگی اور پھر کرسے عدالت پر خداوندہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوں گے حشر کے میدان میں اور پھر ایک ایک انسان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو اپنے دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کے تعلق سے جواب دینا ہوگا اور پھر یہ تصور اسلام دیتا ہے کہ اس دن مولا کے علاوہ کوئی اور ہوگا نہیں کسی کی سفارش چلے گی نہیں مولا جو فیصلہ فرما دیں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا اور کرسے عدالت پر وہی جلوہ فروز ہوں گے اور پھر اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جو فیصلہ ہوگا وہ فینل فیصلہ ہوگا یہ بات اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دنیا کا یہ تعلق آخرت کے ساتھ ہے تو یہ تعلق کیسے پیدا کیا جائے کہ اس دنیا کو اسی آخرت کے بنانے اور سوارنے کے لئے ہمارا دل آمدہ ہو اور ہمارا عمل کرنے لگیں آتی آخرت کی یاد کیسے آئے گی تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا میں یہ زندگی جو ملی ہے یہ کتنی بے یقینی ہے ہم جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں آئے گی ہم نہیں جانتے کہ کہاں کب کس حال میں موت آئے گی لیکن ہم یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موت یقینن آ کر رہے گی اس سے چھٹکارا نہیں ہے اور کب آئے گی ہم نہیں جانتے تو یہ زندگی اتنی غیر یقینی اور آخرت کا آنا اتنا یقینی تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے پھر اس موت کو یاد کرنے کے بہت زیادہ بہت سارے طریقے ہیں ہم جانتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے آخرت کی طرف دل مرتا ہے موت کی یاد اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی میت کو غسل دیتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ کسی دن اس تختے پر میں ہوں گا اور چار آدمی مجھے غسل دے رہے ہوں گے کفتناتے ہوئے کسی جنازے کو کاندہ دیتے ہوئے یہ میں سوچوں کہ چار کاندھوں پہ سوار مجھے لائے جائے گا اور خبر میں اتارتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ خبر کے اس گڑے میں مجھے اتار کر لوگ چلا جائیں گے اور پھر میں ہوں گا میرا خدا ہوگا اور میرے آمال ہوں گے اچھے ہوں یا بری اور وہیں سے ہمارا معاملہ شروع ہو جائے گا اس طرح سے میں سوچوں تو موت یاد آئے آخرت یاد آئے گی پھر میں خبرستان جاؤں اور خبور کو دیکھوں اور جائدہ لوں وقت کا شہنشا وہاں سویا ہوا ہے اور اس کے بازوں میں وقت ایک فخیر بھی پڑا ہوا ہے اور میں سوچوں کہ میری بھی آخری آرامگاہ یہی ہے یہاں مجھے آنا ہے اس سے دنیا کی بے صفاتی اور آخرت کی عبدیت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے یہ پختہ یقین آخرت پر پیدا ہونے کے بعد یہ فکر کہ اس آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنانے اور سوارنے کے لیے دنیا کی یہ چند روزہ زندگی جو نہ جانے کب ختم ہو جائے جو محلت عمل بھی مجھے حاصل ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے میں کامیاب ہو جاؤں آخرت کی زندگی کو سوارنے اور نکھارنے میں جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے اور جنت نعیم کا حقدار بنانے میں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آخرت داوانا آخرت داوانا